اسلام علیکم فرنڈز فرنڈز آج راشر صاحب آپ کو ذکانے والے ہیں کہ ونٹر فلاؤورز کی سیڈلنگ کیسے کی جاتی ہے اور ایک ایسا طریقہ جس کے ذریعے آپ کو ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ ملے گا ونٹر فلاؤورز بہت سے ہیں بہت خوبصورت کلرز بہت خوبصورت فلاؤورز اور اس کا سیزن اب سٹارٹ ہو چکا ہے یہ بیسٹ ٹائم ہے جب ہم اپنی ان ونٹر فلاؤورز کی سیڈلنگ کرتے ہیں تو آئیں فرنڈز پھر سٹارٹ کرتے ہیں دوستو آج آپ کو ونٹر فلاؤورز کی سیڈلنگ کیسے کرتے ہیں وہ دکھاتے ہیں سوائل کیسے پریپیئر کرتے ہیں اور اس کو کہاں پہ رکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ مٹی ہم نے منگوائی ہے اور یہ جو اوپر بیگ پڑا ہوا ہے یہ پتوں کی خاد ہے اور یہ ایک پیکٹ ڈی اے پی یہ اس میں سوائل میں مکس کریں گے اور اس کے بعد اس میں چینج کے جو پارٹ ہوتے ہیں ان میں فلنگ کر کے پھر سیڈلنگ کریں گے گوہ ابھی تیمپریچر تھوڑا سا زیادہ ہے لیکن چونکہ پھر زیادہ دیر ہو جائے گی سیڈلنگ تیار ہونے تک ایسا نہ ہو پھر ونٹر ہی بہت شدید آ جائے پھر ان کی گروت نہیں ہوگی تو اس سے پہلے کہ ہم تھوڑا سا ایسا کریں گے کہ اس کو تھوڑی انوائرمنٹ ٹھنڈی دے دیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کو یہ گرو ہو جائے ہماری سیڈلنگ چلی اب آپ کو وہ جگہ دکھاتے ہیں جہاں پہ ہم نے رکھنا ہے اور کیسے رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ جگہ ہے اس کو بنا رہے ہیں بیٹھ کوشش تو ہماری یہ ہے کہ چونکہ یہاں پہ تھوڑی جگہ مائس رکھیں گے تھوڑا پرشلی شیڈی ایڈیا ہے زیادہ تر یہ سنی ایریہ ہے سیکنڈ ٹائم یہاں پہ دھوپ آ جاتی ہے صبح کے ٹائم ابھی دن کے دس بجے ہیں اور ابھی تک یہاں پہ دھوپ نہیں آئی اور آسطہ آسطہ اس کے بعد آنا شروع کرے گی تو یہ دیکھیں اس کو کیا کریں گے یہ جو مارکنگ کی ہے اس کو لیول کریں گے تاکہ ایک گملہ جو پوٹ ہے نا اس میں گرے نہیں ہیں اور وہ ایک کے ساتھ ایک بیٹھا رہے ہیں اور اگر ہمیں نیچے سے اس کو پانی دینا پڑے گا سائیڈ سے تو وہ بھی دے دیں گے تو وہ تھنڈا کول ایریہ رہے گا مسجر بنی رہے گی تو یہ آئیڈیا ہے دیکھیں ابھی اور کیا کرتے ہیں ایسا ایسا یہ بیٹھ کی شکل نگل رہی ہے جی اس میں پھر جو گملے بھر کے نا وہ رکھیں گے جوڑیں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے رکھنے کی اس طرح ہوتے ہیں یہ منشاہ صاحب ہیں ماشاءاللہ اس کام میں بڑے ایکسپارٹ ہیں ماہر ہیں ہر سال یہ سیڈلنگ وغیرہ اسی طرح کرتے ہیں یہ دیکھیں جی آلموسٹ ریڈی ہو گیا بیٹھ ابھی اس کی کنارے ذرا پکے کر رہے ہیں تاکہ پانی کی وجہ سے پانی باہر نہ آ جائے لگے تو اور مٹی بھی سیٹ ہو جائے بیٹھ جائے کیونکہ اس میں تھوڑا سا ٹائم لگنا ہے گمل پانیری بنتے تک تو وہ دوران یہ سہی رہ پورے بیٹھ کا بیٹھ اور چونکہ سڑک کنارے ہیں تو تھوڑا سا نظر بھی آیا گاڑیوں کو کہ یہاں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے یہ اب سوائل بنا رہے ہیں اس میں ہم نے بھالو مٹی یہ پتوں کی خاد اور ڈی اے پی اور تھوڑی سی اس میں نہ ڈال دیا ہے رائس ہسک تاکہ یہ مطلب ہے کہ بلکل ہی سوفٹ بن جائے سوائل اس میں یہ کچھ تو سیڈلنگ میں یوز جائے گی اور کچھ ہم نے پلانٹس ریڈی کی ہیں کٹنگ سے وہ اس میں لگائیں گے اس سوائل میں تو یہ ہے ہمارا سوائل مکس ابھی اس کو اچھی طرح ملائیں گے اور پھر پارٹ میں فیلنگ کر دیں گے یہ ابھی تک جو لگائے ہیں آج سیڈلنگ کر رہے ہیں گرمی بہت ہے اس کے باوجود گلے شرفی گینڈا گینڈا جو ہوتا ہے گینڈا اور ڈیلیا کی کوئی تھوڑے سے لگائے ہیں ایک چیسس فلاور ہوتا ہے وہ لگائے ہیں اور ہولی ہک یہ لاس میں ہولی ہک ہے تو یہ سیڈلنگ کیے ابھی باقی جو ابھی نازک قسم کے خودے ہیں وہ ابھی نہیں کیے ان کی سیڈلیں کیونکہ ابھی گرمی بہت زیادہ ہے اس کی جگہ یہ بنا کے چھوڑ دی ہے انشاءاللہ وہ نیکسٹ جب بنائیں گے تو آپ کو وہ بھی دکھائیں گے کس طرح کرتے ہیں سیڈلیں کوکو پیڑ لائے پھڑ گے ابھی جو ہے ان کی اوپر کوکو پیڑ ڈالیں گے یہ تھوڑی سی تھنڈک دیتی ہے اور بہترین اگوگ میں بھی ہلپ کرتی ہے یہ ابھی کوکو پیڑ ڈالی جا رہی ہے تھوڑی تھوڑی کار کے اس میں ڈالنی ہوتی ہے دوستو یہ ابھی جو فائنل سٹیج ہے اس کو پانی دیئے اوپر سے مسٹنگ کی ہے شاور سے اس کے بعد یہ دیکھیں بوٹم سے بھی پانی ڈگا دیئے اور یہ ابھی اسی میں سے نہیں آہستہ آہستہ یہ سوکنگ کرتا رہے گا سوائل اور انشاءاللہ امید ہے کہ اسی ایک ہی جو پانی دیئے اسی میں گروہ ہو جائیں گے یہ ہوتفولی جب اس کے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کی فیڈبیک بھی دیں گے دکھائیں گے ریزیلٹ